وفاقی وزیر ہیں صرف حاجہ سعاد رفیق انہوں نے آپ کے ٹویٹ پر ریپلائے کیا ہے کہ پاناما کیس میں ریاستی اداروں کی چھوڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ جمہوری حکومت کا گلہ کاٹنے کے لئے استعمال ہوئے سر تو کسی کے لئے استعمال ہونے والے پر الزام پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک حکومت کے خلاف احتجاج کرنا عدالتوں میں جانے ایک شہری قیصیت سے میرا حق ہے اور جب یہ کہتے ہیں کہ کل چھوڑی میری ہاتھ میں تھی تو میں تو حکومت سے قوم کیلئے لڑ رہا تاکہ پاناما لیکس میں ان لوگوں نے پیسہ کیوں رکھایا پانڈورا بکس میں ان لوگوں کے نام کیوں ہیں نیب میں ان لوگوں کے نام کیوں ہیں کرزخوروں میں ان لوگوں کے نام کیوں ہیں اور اس میں شرپ مسلم لیگ انوال نہیں ہے پیپل پارٹو اور پیٹی آئی برابر شریک ہے یہ ایک ہٹرائی کا ہے جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے لیکن ان کو یہ حق اس نے دیا ہے کہ آج چوری امریکہ اور آئمت کی ہے اور ہاتھ زرداری صاحب شعباز شریف صاحب اور عمران خان کی ہے اور گلہ عوام کی ہے سر سینئر صاحبی ہیں جعوید چودری صاحب ان کے کولمز آج کل بڑے انہم مارکٹ میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے کہا کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ نواز شریف کے درمیان کوئی لڑائی تھی تو آپ تو سراد صاحب اس کیس کے پٹیشنر بھی تھے نا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی وجہ تھی دیکھئے ایک تو پانامہ لیٹس پہ ان کو سزا ہی نہیں ہوئی ہے ان کو تو اقامے پر ہوئی ہے اور نواز شریف کو سزا ہوئی اگر ہمارا حدب صرف وہ ہوتا تو پھر ہم خاموش ہوتے ہم نے تو پھر بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن جمع کیا ہے کہ جو چار سو چھتیس انواز لوگ تھے ان میں سے تو کسی کے خلاف عدالت میں کاروائی نہیں کی ہمارا مطالبہ تو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے